دشمن کو ہماری خوشی پھر کھٹکنے لگی ہے دس بکٹوں سے جیتے تھے اسی جگہ پہ ہسٹری ویل ریپیٹ ایٹسیل اچھا مجھے بھی یہاں دے بچپن میں یہ مجھے ملا تھا and it's nice to know that you're doing so سر اس دائم پہ میں یہاں ہوتا تھا خوشیاں برسنے لگیں لیکن دشمن کو یہ بات کہاں عزم ہونی تھی اور انڈیا یہ ماچ جیت گیا ہے میں نے کہا مجھے لے جو کسی ہے بلس کے پاس لے جو everything is okay you think we will win واہ کیا سین ہے جی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے بھائی جان اس وقت میں بڑا دکھی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے جذبات جو ہے نا میں ہمیشہ جوش میں ہوتا ہوں لیکن اب جو ہے نا میں اس وقت میرا جوش ختم ہو چکا ہے پاکستان ہار چکا ہے انڈیا جیت چکا ہے لیکن انشاءاللہ اسیا کا پاکستان ہی جیتے گا تو اسی ساپ اندازہ لگائیے کہ ماچ was close so that was good for a change because we were fed up watching one sided contest between انڈیا and پاکستان but at the end of the day دمان ہاردک پانڈیا ماچ فنش کیا جنب چکا مار کے نواز کو اور ہاردک پانڈیا with the ball ہاردک پانڈیا لے لو لے لو میڈی نہیں لے لو کس موو سے ویڈیو سرارڈ کروں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دس مہینے پہلے پاکستان نے ایک جقم دیا تھا جو ناسور بن کے ہمیں چوب رہا تھا لیکن اب پاکستانی شاہینوں نے بھارتی سرماوں کو اتنی بری شکست دے کر ہندوستان کو مو چھپانے تک موقع تک نہیں دیا اب انہیں پتا چلو موقع موقع لیکن گل ٹیم بلو نے روئی شرمائنٹ کمپنی نے ان سارے چکموں کو ناسوروں کو نیستہ نامود کر دی اور بھارتیوں کو جو خوشی دی ہے اس کا کہیں نہیں کیا انڈیا نے میچ جیت لیا ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کیونکہ ہندوستانی پوری دنیا میں کسی بھی ٹیم سے ہر جائے اس کو اتتا دکھ نہیں ہوتا لیکن پاکستانیوں سے جب ہر اور جیت کی بات ہوتی تب سویر نیکٹ لیول کا یہ ہوتا ہے تو میں جتنے بات میں انڈیا پہ تو جہاں خوشیاں بنائے جارہی ہے پاکستان میں بنائے جارہاں بات ہم پاکستان کی میڈیا پاکستان کی آوام کوئی رو رہی ہے چکھ رہی ہے بلک رہی ہے کچھ انڈیا کی تاریم بھی کر رہے تو بھئی پاکستانیوں کو بجا لی رہا تو بنتا ہے تو چلتے پاکستان جیت چکا تھا پاکستان یہ میچ پاکستان جیت چکا تھا میں بار ہار کتنے دفعہ کیا چکا ہوں بابر آزم اوپن نہ کرے بابر آزم ونڈون آئے اور وہاں سے ننگز اینکر کرتا ہوا لے جائے آگے میچ دے گا ہم نے آردک بانڈیا ویدبال آردک بانڈیا ویدبات اور جڑے جا کو جو اوپر پرموشن کیا وہ بھی اچھا فیصلہ تھا جس کا بھی فیصلہ تھا پاکستان جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ کچھ تکڑا قسم کا یہ ٹوٹل نہیں ہے لیکن اس پر بھی میچ اچھا کونٹیسٹ ہوا اور آرد دینڈ آف دے انڈیا ہاں ونڈا ماچ تو وہ چلو بیٹ پر ہم بات کریں گے لیکن آورال میچ کیسا رہا مجھے بلکل پتا ہے کہ میری جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ ایڈلیرین رش ہتنا آ چکا ہے دل میرا اندر سے بہت دکھاوا ہے لیکن ایڈلیرین رش کو میں سکھ روک نہیں سکتا پاکستان اور انڈیا نے آج اپنے اپنے دونوں ملکوں کو بڑا ان کے سر فخر بلند کیوں گے کیونکہ یہی وہ فائٹ ہم کو انڈیا پاکستان میں نہیں دکھتی تھی جو آج ہم کو انڈیا پاکستان میں فائٹ دکھی دو بال پہلے ہارتک پانڈیا نے اپنے ٹیم انڈیا کو یہ میچ جتوایا چھکا مار کے دبائی کا میدان ہے یو اے ہی ہے شارجہ نہیں ہے بہت سائے لوگوں کو وہ چھکے کی یاد آگئی ہوگی جو کہ جعوید میادات نے مارا تھا لیکن یہ لاس بال پہ نہیں یہ اس سے دو بالوں پہلے ہوا بٹ وات آ ون فور انڈیا بٹ وات آ تھرلر آف آ گیم یہ وہ گیم تھا کہ جب ناخون پورے ختم ہو چکے ہیں دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی ہیں سب اپنی دلوں کو سمال کے رکھیں جو ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ روک کے رکھیں کیونکہ سب کو خواہش تھی نیل بائٹر ہو نیل بائٹر ہو نیل بائٹر ہو آخر تک جائے اور آخر تک یہ ہو لیکن انڈیا نے اس بازی کو مار لیا تینک ان کی جو ٹیم تھی ان کا میڈل آرل اوورال بہت سٹرانگ تھا پہلے کولی مطلب اس کو ایک بہت اچھے چانس مل گیا کولی کے بعد جو کیچ ان کا ایک ڈراو ہے وہ بہت مطلب میچ کو بہت سارا نا تکریبا 35 کا ماجہ ان کو دے گیا وہ والا اور اس کے علاوہ پھر ان کے اپنا ہوا کے حد دیکھ آگے وہ بھی انہوں نے اچھی گیم کی ہے لیکن اتنا افسوس نہیں ہے میچ آنے پر کیونکہ پاکستان نے بہت اچھی گیم کی ہے آخری آور تک جو کنیشن دی 150 کے اتنا بڑا کچھ رنز نہیں ہے حالانگے جو اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اس دفعہ بجائے اپنے پلیئرز کو پاکستان کے پلیئرز کو بھرا بھلا کہنے کے یہ کہنے کے حرادی حرادیہ اس دفعہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ادھر ہم دیکھ رہے تھے نا جتنے بھی ہمارے دوست مطلب جتنے بھی لوگ تھے نا کولیگ وہ سب کے سب انڈ پر یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ سانگ ڈاؤن لوڈ کر لیا یہ کہ تم جی تو یارو ہمیں تم سے پیار ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جونئر پلیئرز کافی زیادہ تھے اور کس طرح سے پاکستان کی بولنگ نے میچ میں لڑائی کی لیکن ہاردک پانڈیا جو فیوچر انڈین کیپٹن ہے میں آپ کو تین چار مہینے سے بتا رہا ہوں کہ ہاردک پانڈیا نے ایونچولی سال دیل سال دو سال کے بعد انڈیا کی اس پورمیٹ میں کپتانی سمال نہیں ہو اور اگر وہ ونڈے کرکٹ کھیلنا چاہیں گے تو وہ ونڈے کرکٹ میں بھی کپتانی کر سکتے ہیں لیکن آپ چیک کیا کریں آپ چیک یہ کریں کہ ہم آپ کو ایک ہفتے سے کیا رونا سنا رہے ہیں کہ نصیم کی خبر آئے گی نصیم شاہ فٹ نہیں تھا اس کے باوجود اس کی بولنگ اور حسن کی بولنگ دھانی کی بولنگ اور حسن کی بولنگ اندھا بھی بتا دے گا کہ کون بہتر بولر تھا لانا تھے ان لوگوں پر اس طرح کے ٹیلنٹیڈ بولرز کو چھپاتے ہیں یہ ایک سو تیس والے حسن کے لیے بے شرمی بے غیرتی لگا کے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر پاکستان کو بولرز اس میچ میں واپس بھی لائے لڑائی بھی کروائی بیٹنگ کو نہیں چھوڑوں گا ایک سو پیسٹ ستر رن بنانے تھے شاہ نواز دانی کے پندرہ سولہ رن جو تھے اس کی وجہ سے اس قابل ہوئے ہو تم کہ لڑائی کر سکو اس میچ میں یار دیکھنا گیم جینا وہ دامی جینا ہار جیت کے اس میں ایک نے آرنا ہے اور ایک نے جیتنے جیتنے ہے جو ایک یونیک چیز نظر آرہی ہے وہ یہ نظر آرہی ہے کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا ہارتے تھے ساتھ ہی انڈے پاڑ رہے ہیں اور گالیاں پاڑ رہی ہیں کہ آپ آؤ پاکستان پھر آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت اپریشیٹ کر رہے ہیں کیا وجہ سے اپریشیٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ لاس بال تک وہ جو ہے نا کھلتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں افسوس کسی کو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ اچھا کھیلے نہیں اچھا کھیلے ہیں انڈ تک منت کی ہے باقی آر جیت جو ہے مقدر کی بات ہے سر ہے پہلے میچز میں ایسے آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ جب ہم ہارتے ہیں پتہ نہیں عجیب عجیب کام کرتے ہیں کبھی کوئی ٹی وی توڑا ہے کبھی کوئی انڈیا والوں کو برا بلا کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ میچ ایسے ہو گیا میچ فکسنگ ہو گئی آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں نہیں کہوں گے نیجولیشن انڈیا اس نے بڑا اچھا کھیلے ہیں ہردک پانڈیا لیکن پاکستان 148 کے بعد جس طرح نسیم شاہ نے آج کمبیک کیا نسیم شاہ کو سلوٹ ہے ہردک پانڈیا کو سلوٹ ہے دونوں طرف سے کالٹی کرکٹ دیکھنے کو ملی یہاں سے پاکستان نے کمال کی بولنگ کی وہاں سے انڈیا نے بڑا زبردست پریشر اس کو ابزورپ کیا لیکن what it matters the most کے روپ کو چھلانگتا کون ہے ہردک پانڈیا نے اس روپ کو چھلانگ کے انڈیا کو ایک ایسی میسیف وکٹری دلا دی it is a thrilling win میرے خیال سے پیسہ وصول پاکستان کی طرف سے افسوس و ضرور ہوگا کہ ہم ہار گئے لیکن بہت زبردست بولنگ دیکھتے تو تھوڑا دل کو سوہرہ ملی گیا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کی آتما کو شانتی ملی لیں تو دو چار کمیٹ آپ کری دیجئے اور اس سے پیارے پیارے کمیٹ کیجئے گلتی سے کوئی پاکستان نہیں اگر آپ کا کمیٹ پڑھ لے تو وہ پوپون کے توے کی طرح اچھل جائے اور ہاں آج کل آپ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے بھی ایک شیئر بھی کر دیا کرو ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک پیلے سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہید وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام